اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جیسا کہ میرے علم میں آیا ہے اور میں مسلسل دیکھ بھی رہا ہوں کہ ادھر جب و شابان کا مہینہ آتا ہے تو ادھر منخبت خان حضرات نوہ خان حضرات جس طریقے سے اپنے کیسٹس کو اپنی سیڈیز کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ میزک کو بیک گراؤنڈ کے اندر پوری طریقے سے میزک کو لیتے ہیں اور میزک کو لے کے اس طریقے سے مدھے مولا ایک کائنات کر رہے ہیں کہ ان کو آج مدھے علی کرنے کے لیے منخبت خانی کرنے کے لیے میزک کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور میزک کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے لہذا میں ایسے لوگوں کی بھرپور طریقے سے مخالفت کرتا ہوں اور جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں اور خاص طور سے اپنے پڑوسی ملک پاکستان میں اور ہندوستان میں دونوں اپنے ممالک میں یا جہاں جہاں تک اردو بولی جاتی ہے میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کریں کاپی رائٹ کے نام کو اوپر کہ یہ ہمارا کاپی رائٹ ہے کہ میر Anita نے کبھی کاپی رائٹ کی بات کی کہ مرداد عبیر نے کبھی کاپی رائٹ کی بات کی جا سجد رضی نے کبھی کاپی رائٹ کی بات کی کیا اہت اللہ عمینی نے کبھی شہید سالیس نے بات کی کیا خطیب اکبر مولانا اثر ساں جو میرے والد مرہون تھے انہیں نے کبھی کافی رائٹ کی بات کی تو ایسے تو بیٹا یہ ایک پیغام نشر اہل بیت ہے جو ان مظلوموں کا حق ہے جن کا حق دوایا گیا جن کا حق چھپایا گیا جن کا حق بیان کرنے کے لیے گلے کانٹے گئے جن کا حق بیان کرنے کے لیے سولیاں دی گئیں اس کے لیے کافی رائٹ لگوا رہے ہیں پیغام نشر اہل بیت نہ ہو آپ اپنے کو منقبہ خان بھی کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے کو نوہ خان بھی کہنا چاہتے ہیں آپ تھمری کو پر ناج بھی رہے ہیں آپ میزک کے ساتھ پوری طریقے سے ہماری عزاداری کو ہماری منخبت خانی کو ہماری نوہ خانی کو بدنام کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے عزاداری کو ہمارے حوالے کیا ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نئی نسل کو اس کے حوالے کریں اپنے کو منقبت خان نہ کہیے اپنے کو نوہ خان نہ کہیے ہو سکے تو اپنے کو سنگر کہیے تو ہمیں کوئی اتناز نہیں ہوگا ہمیں بڑے غلام علی سے کوئی شکایت نہیں ہے ہمیں ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے جن لوگوں نے اپنے کو نوہ خان و منخبت خان نہیں کہا اور وہ مسلسل پوری طریقے سے مدھے اہلِ بیعت کرتے رہے اپنے انداز میں علی مولا حق علی دمہ دمہ مسکل اندر علی کا پہلا نمبر اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا تو انہیں نے کبھی اپنے کو استاد فتح علی نے کبھی اپنے کو نوہ خان نہیں کہا کبھی اپنے کو منخبت خان نہیں کہا بڑے غلام علی یا چھوٹے غلام علی نے کبھی اپنے کو منخبت خان یا نوہ خان نہیں کہا آپ سنگر ہو جائیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری قوم کو کوئی اعتراض نہیں ہے لہذا میں اپیل کرتا ہوں جہاں جہاں میرا یہ ویڈیو سنا جائے اور دیکھا جائے ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کرے کہے وہ ہمارے پروسی ملک پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو جو منخبت خانی یا نوہ خانی یا جس کے اندر مدھے اہل بائیت ہے اس کے پیچھے میزک کا استعمال کر رہے ہیں اس کی بھرپور طریقے سے مخالفت ہو اور خالی ان کی زبردست طریقے سے آپ ان کا بائیکارٹ کیجئے اور ان کا سوشل بائیکارٹ کیجئے ان کو اپنی محافل میں ان کو اپنی مجالیس میں ان کو اپنے پروگرام میں باخدہ بلانا بند کیجئے اور تاکہ ہماری عزداری کا تقدر جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے حوالے کی ہے ہمارے والی نسل کو وحی دے سکیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نئی نسل گانے میں اور نوہے میں اور منقبت میں کوئی تمیز نہ کر سکے فقط و السلام